ہیلو گائز بلکم ٹو مادو ایب ٹیک آج کی اس ویڈیو میں ہم اباؤٹ اس سیکشن کو ڈیزائن کریں گے پریویس ویڈیو میں ہم نے پورٹ فولیو کا سیکشن ڈیزائن کیا تھا یہاں پہ جو ویب سائٹ ہم دیکھ کے ڈیزائن کر رہے ہیں اس ویب سائٹ کو اوپن کرتا ہوں میں اور یہاں پہ اباؤٹ اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اباؤٹ کا سیکشن ہے یہ اور اسی طرح کا سیکشن ہم اپنی اس ویب سائٹ میں ڈیزائن کریں گے یہاں پہ تو اس کا ہم کوڈ اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ ہم index.html والی فائل میں html کا کوڈ لکھیں گے اور style.css میں css کا کوڈ لکھیں گے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے اس کی ہیڈنگ چاہیے جیسے کہ یہ جو پورٹ فولیو کا سیکشن تھا ایسے ہی about us کا سیکشن جہاں سے شروع ہوگا تو وہاں پہ پورٹ فولیو کی جگہ about لکھا ہو اور نیچے اسی درہ سے text display ہو تو اس کے لیے تو ہم اسی کو copy paste کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہم نے پورٹ فولیو کا سیکشن ڈیزائن کیا تھا یہاں پہ اوپر آ جائیں اور یہ سیکشن والے div ہے جس میں پورٹ فولیو اور یہ p والا tag اس میں ہم نے کچھ text copy paste کیا ہوا ہے تو یہاں پہ اسی div کو copy کرتے ہیں اور end پہ یہاں پہ جہاں سے about us کا سیکشن سٹارٹ ہوگا یہاں پہ لکھ بھی دیتے ہیں about section جو ہے وہ یہاں سے begin ہو رہا ہے اور اس کو select کر کے control question mark comment کر دیا اور یہاں پہ اس کو paste کر دیتے ہیں اور پورٹ فولیو کی جگہ یہاں پہ about us لکھ دیتے ہیں یہ جو about us کا سیکشن یہاں پہ end ہوگا یہاں پہ اس کو end کر دیتے ہیں اوکے سو اس کی چونکہ designing already ہوئی ہے پورٹ فولیو والے سیکشن میں جس ہم نے یہاں سے html heading change کی ہے پورٹ فولیو کی جگہ about us لکھ دیا ہے تو یہاں پہ آ کے refresh کریں تو یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں about us آ گیا اور یہ text آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ویب سائٹ open کرتا ہوں میں یہاں پہ یہ جو image ہے یہ ایک سیکشن ہے پورا تو اس سیکشن کو ہم نے design کرنا ہے تو اس سیکشن کو پہلے add کرتے ہیں html سے یہاں پہ اس div کے باہر آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم الگ سے design کر لیتے ہیں جو copy paste ہم نے code کیا اس کو separate کر لیتے ہیں الگ اور یہاں سے ہم design کرنا شروع کرتے ہیں نیچے والا portion جو ہے اس کا تو یہاں سے ہم class دیتے ہیں اس کو about underscore اور اس کے اندر دو div رکھتے ہیں پہلی div کے اندر ہم picture لے لیں گے جو بھی picture ہے وہ images والے folder کے اندر ہے about dot jpg تو یہاں پہ میں about dot jpg لکھتے تھا ہوں تو پہلی div کے اندر image آ جائے گی اور دوسری div کے اندر مجھے کیا چاہیے h2 کی tag میں میں لکھ دیتا ہوں یہاں سے copy paste کر لیتے ہیں جو simple website ہے ہماری یہاں سے اس کو copy کرتے ہیں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اس کو ایک line میں کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کے بعد line break ہو رہی ہے تو یہاں پہ PR کا use کر لیتا ہوں h2 کا tag ہو گیا اس کے بعد نیچے paragraph ہے تو paragraph بھی میں یہاں سے ہی copy paste کر لیتا ہوں اس کو copy کریں اور یہاں پہ آ کے paste کر دیتا ہوں heading ہو گئی paragraph ہو گیا اس کے نیچے ایک button ہے download cv کے نام سے تو button بھی یہاں پہ design کر لیتے ہیں button اور یہاں پہ download cv design تو نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم just add کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ میں اس کو code کو collapse کرتا ہوں تو یہ ایک div بنائی ہم نے about us class دے دی اس کو اس کے اندر دو div بنائی پہلی div کے اندر ہم نے image رکھی اور دوسری div کے اندر ہم نے تین چیزیں رکھی heading paragraph اور ایک button ہم نے بنا دیا اس کی output بھی یہاں پہ میرے refresh کر کے دکھا دیتا ہوں اس پیج میں یہاں ریفریش کیا تو یہاں پہ نیچے scroll کریں تو یہ بڑی ساری image آ رہی ہے اکنی بڑی image اور یہاں پہ heading paragraph اور یہ نیچے ایک چھوڑا سا button آ رہے تو سب سے پہلے ہم یہ image ہے اس کا size adjust کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس class کو copy ہم یہاں سے شروع کر رہے تو اس کو میں کیا کرتا ہوں select کر لیتا ہوں کومنٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ about us والی class لکھ دی اس کے اندر کیا ہے div اور img اس img کی width 400 pixel رکھ لیتے ہیں تو اب دیکھیں وہ image چھوٹی ہو جائے گی div اور یہ div دونوں ایک ہی line میں چاہیے تو ایک line میں لانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو parent div ہوتی ہے اس کے اندر دونوں div ہیں یعنی کہ دو اس کی child div ہیں تو ان child div کو ہم ایک line میں لانے کے لیے parent div کو display flex دے دیں گے ہم دیکھیں دونوں div جو ہے وہ ایک line میں آ چکی ہیں لیکن vertically وہ equal نہیں آ رہی vertically برابر نہیں ہے تو vertically برابر لانے کے لیے align items center کر دیں گے تو یہ vertically جو ہے وہ center میں آ جائیں گی یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ equal width لیں دونوں اس width زیادہ ہے second div کی width کام ہے تو دونوں ایک جتنی width لیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے about us اور div لکھ کے یہاں پہ اس کو flex one کر دیں گے یا کوئی بھی آپ number لکھتے ہیں تو دونوں برابر ہو جائیں گی دیکھیں دونوں برابر بلکل equal width لے رہی ہیں لیکن یہ picture جو ہے وہ center میں display ہو یہاں پہ تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں میں آپ دکھا دیتا ہوں border لگا کے border one pixel solid اور میں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو second div ہے وہ یہاں سے start ہو رہی ہے یہاں paint ہو رہی ہے جنہی پورا column پورے column کی width لے رہی ہے جو first div ہے وہ بھی width same ہے لیکن اس کے اندر image ہے وہ left side display ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس column کے اندر image center میں display ہو تو اس کے لئے میں اس column کو کیا کر دیتا ہوں اور display block مطلب کہ پورا block cover کر اور margin جو ہے اس کو auto کر دے تو یہاں پہ یہ دیکھیں center میں آ چکی یہ image بارڈر میں remove کر دیتا ہوں بارڈر جس میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے لکھی ہے اوکی سو یہاں پہ اب refresh کرتے ہیں اس طرح سے section ہمارا بن چکا ہے اب یہاں سے مجھے download cv والے button کو design کرنا ہے تو download cv والے button کو ہم کیسے target کریں گے about us کے اندر یہ یہ about us div اور div کے بعد یہ پہ button ہے اس button کا سب سے پہلے background color دے دیتے ہیں button کا color 635 dda کر دیتے ہیں چیک کرتے ہیں کیسا color ہے تو اس طرح سے یہ color آ گیا اب یہاں پہ اس کا جو font color ہے color جو ہے white کا code ہے fff یا simple white پہ لکھ سکتے اس کے بعد اس کی side وں پہ border ہے border بھی 1 pixel solid اور یہی hash 635 dda یہی color ہو اس کے بعد padding یعنی کہ top سے space مجھے چاہیے 8 pixel left side 10 pixel sorry right side bottom سے 8 pixel left side 10 pixel دیکھتے ہیں button تو یہ button اس طرح سے آ چکا ہے اب یہ button جو ہے وہ سائز بھی انکریز کر دیتا ہوں میں یہاں پہ fund size 1 1 1 1 ای ایم کر دیتا ہوں اور اس button کو top سے margin دے دیتا ہوں top سے یہ تھوڑا سے نیچے ڈسپلی ہو تو اس کو 10 pixel کر دیتے ہیں تک کہ یہ اوپر ٹیکس کے ساتھ جوڑا ہو ہے تو تھوڑا نیچے کرنا ہے تو refresh کریں اب یہ دیکھیں یہ نیچے آ چکا 10 pixel کا margin دے دیا اور fund size بھی اس کا increase کر دیا 1.1 em کر دیا اب یہ جو paragraph ہے اس کو بھی margin top سے دیں تاکہ heading سے تھوڑا سا یہ نیچے display ہو تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے about us div اسی کو copy کریں paste کریں اور یہ peak tag کے اندر ہے تو peak tag کے اندر margin top سے 10 pixel دے دیتے تو یہ دیکھیں نیچے آ چکا ہے یہ 10 pixel margin آ چکا ہے تو یہ about us کا section ہم نے design کر لیا اب اس سے نیکس ویڈیو میں ہم contact کو design کریں گے نیکس ویڈیو میں اوکے اس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بائی take care